السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ بعد محترم حضرات ایک انسان کے بہترین ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کے اخلاق اچھے ہو سب کے ساتھ اس کا سلوک بہتر ہو یہ اس کے اچھے انسان ہونے کی پہچان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام ذمہ داریوں کے باوجود سب سے زیادہ با اخلاق تھے اور آپ کے اچھے اخلاق کا اثر بچوں تک کو بھی پہنچ رہا تھا حضرت انس جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہے اور آپ نے تقریباً دس سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی وہ اپنا ایک قصہ بیان فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ با اخلاق تھے آپ کے اخلاق جیسا کسی کا اخلاق نہیں تھا اور اس کی دلیل کی طور پر بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر پر آیا کرتے تھے اور میرا ایک چھوٹا بھائی تھا جس کا نام تھا ابو عمیر جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے تو آپ اس بچے کے ساتھ میرے بھائی کے ساتھ مزاق کرتے تھے اس کے ساتھ مزاق فرماتے تھے ایسی باتیں کرتے تھے جس سے اس بچے کو خوشی ملتی تھی ایک دن ایسا ہوا کہ اس کے پاس ایک چھوٹا سا پرندہ تھا جس کے ذریعہ وہ کھیلتا تھا اچانک وہ پرندہ مر گیا جو چڑیا اس بچے کے پاس تھی میرے بھائی کے پاس تھی وہ چڑیا مر گئی اور بچہ بہت ہی غمگین بیٹھا ہوا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن تشریف لائے اور آپ نے دیکھا کہ وہ میرا چھوٹا بھائی جس کے عمر تین سال بھی نہیں ہے وہ بہت ہی غمگین بیٹھا ہوا ہے آپ نے پوچھا کیا ہوا اس کو تو بتائے گے کہ اس کا وہ چھوٹا سا پرندہ وہ چھوٹی سی چڑیا جس سے وہ کھیلتا تھا وہ چڑیا مر گئی اور اسی چڑیا کے مرنے کی وجہ سے یہ بچہ غمگین ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے پاس آئے اور آپ نے بطور مزاہ کے بطور تسلی کے اس کے دل کو خوش کرنے کے لیے آپ نے ایک جملہ فرمایا فرمایا کہ اے ابو عمیر تمہاری چڑیا کو کیا ہوا اور اس کے بعد آپ نے اس کے ساتھ بہت ساری باتیں کی یہاں تک کہ بچہ خوش ہو گیا یہ قصہ صحیح بخاری موجود ہے صحیح مسلم میں موجود ہے اور محدثین کے نزدیک بہت ہی اہم ترین حدیث ہے اس حدیث رسول پر آپ غور کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے آپ کی شخصیت کیا ہے آپ کی عظمت کیا ہے آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں مدینہ کے حالات کیا ہیں ان تمام کی باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خادم حضرت انس بن مالک کے گھر آتے ہیں اور ان کے چھوٹے سے بھائی تین سالہ بچے کے ساتھ آپ ٹائم دیتے ہیں اس کا حال چال پوچھتے ہیں اس کے پرندے کا حال چال پوچھتے ہیں اس کے لئے تسلی کے کلمات کہتے ہیں اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں اس کے ساتھ الفت والا معاملہ کرتے ہیں یہ اس لیے ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بہت ہی عالی تھے اور یہ بچہ بھی کس کا ہے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بیٹا نہیں ہے دوسرے کا بیٹا ہے حضرت ابو طلح انساری رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا ہے حضرت امی سلیم کا بیٹا ہے دوسرے کا بیٹا ہے اس کے ساتھ آ کر کے آپ کا مستی کرنا اس کے ساتھ تسلی کے باتیں کرنا اس کے غم میں شریک ہونا اس کو خوش کرنے والے کلمات کہنا یہ دراصل اس لیے ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ کے توازو آپ کا توازو ایسا تھا جس کی کوئی اور مثال ہی نہیں مل سکتی اس میں ہمارے لئے عبرت یہ ہے کہ ہمارے سماج میں جو بچے ہیں چاہے وہ آپ کے بچے ہوں یا کسی اور کے بچے ہوں ان کے ساتھ آپ کا رویہ آپ کا معاملہ آپ کے بولنے کا انداز ان کے ساتھ آپ کے تعلقات ایسے ہونے چاہیے کہ بچہ آپ سے محبت کرنے لگے آپ سے معنوس ہو جائے وہ آپ کو دیکھ کر کے ڈرنے کے بجائے آپ کے قریب آ جائے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بچوں کو سلام کیا اور فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بچوں کو سلام کیا کرتے جب آپ کا گزر بچوں کے پاس سے ہوتا تو آپ سلام کرتے اس لئے تاکہ بچے آپ کو دیکھ کر مانوس ہوں آپ کو دیکھ کر بھاگے نہیں اور اس کے برعاق ہمارے سماج کا معاملہ ہے سوسائیٹی کو تو چھوڑ دیجئے اگر مسجد میں بھی بچہ آتا ہے تو اسے بھی یہ احساس ہوتا ہے کہ مسجد کے اندر موجود جو بوڑھے لوگ ہیں وہ ضرور ہمیں ڈاٹنے والے ضرور ہمیں سخت کلمہ کہنے والے آپ رشتہ داروں کے ہاں جاتے تو ہاں آپ بڑے لوگوں کے ساتھ تو تعلقات بناتے ہیں لیکن بچوں کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں بنتا ہے دراصل آپ کے اندر توازو اس درجے کا ہے ہی نہیں کہ آپ اپنی بڑائی سے اتر کر کے بچوں کے ساتھ موج مستی کر سکے کچھ باتیں کر سکے انہیں ایسے کلمات سنا سکے جس سے وہ آپ کے بارے میں اچھی رائے قائم کر سکے گویا اس حدیث رسول کے روشنی میں ہمارے لئے جو درس سے وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ سماج کے تمام بچوں کے ساتھ اپنے گھر میں جو بچے ان کے ساتھ اپنے ملنے جلنے والوں کے ہاں جو بچے ان کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے ہونے چاہیے اور اس کا طریقہ یہی کہ آپ بچوں سے محبت کریں ان کے ساتھ اچھی طرح بات کریں انہیں عزت دیں ان کا احترام کریں ان کا حال چال پوچھیں ان کو سلام کہیں یہی وہ چھوٹے چھوٹے قدم ہیں جس کے ذریعہ بچے آپ کو اچھا انسان سنجھیں آپ کے اخلاق سے متاثر ہوں گے آپ سے محبت کریں گے آپ کے قریب آنے کی کوشش کریں گے آپ سے بھاگیں گے لہٰذا جس طرح ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہر چیز میں کرتے ہیں ویسے ہی بچوں کے ساتھ جو معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے ویسے ہی ہمیں سماج کے بچوں کے ساتھ معاملہ کرنا ہے اپنے اخلاق کو ان کے ساتھ درست رکھنا ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی تحقیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ بات ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن